بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب سے جو پہلا اور امپورٹنٹ جوپک ہے وہ ہمارا پی آئی اے سے مطالق ہے جس کے نچکاری کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جارا مگر مظاہرین سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ہردالوں میں کامیاب ہو جائیں گے اور پی آئی اے کا معاملہ ہے اس میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے سینئر تجزیہ کا بلگیجی ریٹائر فاروق حمیر صاحب موجود رہیں گے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سینئر صحافی تنویر شہصہ صاحب ان کو بھی ہم شاملے گفتگو رکھیں گے چونکہ بات پی آئی اے سے مطالق ہو رکھی ہے تو سب سے پہلے ہم فاروق صاحب کی جانی بڑھیں گے اور ان سے کچھ بات کریں گے فاروق صاحب گزرشتہ روز اجلاس ہوا اور اجلاس میں واضح طور پر کہا گیا کہ ہر تعلی ملازمین کی نہیں مانی جائے گی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا اور جو سمجھ نہیں کہ سڑکوں پر آ کر وہ کامیاب ہو جائیں گے تو ہم بتا دیں کہ ان کا مقدر نہ کامیاب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہارڈ لائن اپروچ ہے جو گورنمنٹ شو کر رہی ہے یہ اس کے نیگٹیو اثرات ہوں گے نہ ادارے کے لیے نہ داری بات ہے پیسنجرز ان کی بڑی بری حالت ہے پچھلے آٹھ نو دنوں سے پوری دنیا میں پاکستانی پیسنجرز جو ہیں وہ سٹرینڈڈ ہیں ٹھیک ہے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے پی اے کے پائلٹس کوپریٹ کر رہے ہیں کہ اپنا جو ہمارے ظاہرین ہیں جو عمرہ کے لیے لوگ جا رہے ہیں یہ جو سعودی ریبے میں لوگ فسنے ہوئے ہیں ان کا واپس لے کے آنا اس کے لیے چلت فائٹ جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور کچھ میں خل اکر دکھا فائٹ جو تھوڑی بہت چل رہی ہیں جو بہال ہوئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو میں پھر کہوں گا فلیکسیبلیٹی شو کرنی چاہیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے ان کے جو ریپریزنٹیٹیوڈ ہیں ان کے ساتھ باتشیت ہونے چاہیے اور یہی ایک حل ہے دیکھیں بات یہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ پی آئی اے کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتی ہے تو آج میں وہ بات کہنے لگا ہوں جو میں آخر دن سے کہنا چاہتا تھا لیکن میں نے کہا مناسے وقت میں کہوں گا وہ ہے پاکستان کے عوام کہہ رہے ہیں یہ معاملہ اب مزید اس طرح نہیں چل سکتا کہ دس پندرہ جہاد اوڑ رہے ہیں اور یہ جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں یہ ایک معاملہ بن گیا ہے میں نے کل بھی کہا تھا کہ قومی سلامتی کا اگر حکومت پاکستان ہماری سویلی لیڈرشپ سے پی آئی اے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو لہذا میں آج یہ کہہ رہا ہوں ویسے تو روز سویلی لیڈرشپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور جناب ہر دنیا کا ہر معاملہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ جنرل رحیل شریف صاحب وہ شیلی میٹ دے پرائیم شرم پاکستان ایک امرجنٹ میٹنگ ہو رہی چاہیے کہ کیسے ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ انٹروین کریں اور وہ حکومت کی مدد حکومت کی مدد کریں حکومت کی مدد تو ہر پوائنٹ پر آکے اے فوج کی جانب سے کی جاری ہے لیکن یہ بھی تنویر شرصہ سب دیکھا گیا ہے کہ گزر ساروز ہم نے یہ بڑی بریکنگ سائن سامنے کہ اسلام آباد میں اور کراچی کے ائرپورٹ پر دفعہ 144 کا نفاظ کر دیا گیا ہے پور امدھرنا نہیں دیا جائے گا بڑی تعداد میں سیکیورٹی آہل کار موجود ہے کہا گیا تھا کہ قانون حرکت میں آ جائے گا بات سنیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر ملک میں کہیں کرائیسز آ جائے تو اس کرائیسز سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور قومی مفاد کا ملکی سیکیورٹی کا نام لے کے ساری باتیں جی اج کیونکہ حوالے نہیں کرنی چاہیے پاکستان کے اندر ایک پارلیمنٹ موجود ہے منتخب ادارہ ہے بلکہ لیکن تو آپ بجا فرما رہے ہیں پی اے اے کے پی اے کے پی اے کے پی اے کے پی اے اے کے پی اے کے پی اے کے حفاظت پر رہنا چاہیے ہم پاکستان میں بی سیوں میک میں ایسے ہیں جو ٹھیک نہیں کام کر رہے اور فوج ان سب کو نہیں کر سکتی وہ اپنا کام بڑا اچھا کر رہی ہے اس کی توجہ در ہوگی میرے ہی حال کہ ہم ریپورٹر رومیل کینیت بھی مارست مودلے ان سے ذرا تازہ ترین صورتحال جانے گی رومیل یہ بتائے گا کہ کراچی اور اسلام آباد کے جو ائرپورٹ سے وہاں پر دفعہ 144 کا نفاظ تو کر دیا گیا ہے کراچی میں بھی کہا جا رہا ہے کہ مساہرے بند نہیں کیے جائیں گے دھرنے دیے جائیں گے لیکن دھرنا تو منع کر دیا گیا کہا گیا کہ قانون حرکت میں آ جائے گا اس وقت کراچی ائرپورٹ کی کیا صورتحال ہے دیکھیں اس وقت تک ہم کراچی کے ائرپورٹ کی صورتحال ہم دیکھیں تو تمام ملازمین دوبار سے صبح سے جو ہے یہاں پہ جمع ہونا شروع ہو گئے اور اس حوالے سے جو ہم نے دیگر جو دفاتر کی بات کی ہے پی آئی اے کہ وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کو اندر جانے نہیں دیا جا رہا کچھ پرمنٹ اور جو دیلی ویجیز کا ہم نے دیکھا تھا کہ کل ہی ان کی پہو پر پابندی آیت کر دی گئی تھی کہ وہ دفاتر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرمنٹ ایمپلائیز ہیں ان کو بھی داخل سے روکا جا رہا ہے تو اوورال ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی لچک درور پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل کے روز پہلی فلائٹ آتی ہوئی نظر آئی جس کے بعد دوسری فلائٹ یہاں سے جدہ ظاہرین کو لے جاتی ہوئی نظر آئی اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دیر قبل ایک اور جہاز جدہ سے فلائی کر کے کراچی ائرپورٹ پر لینڈ کرتا ہوئی نظر آ رہا ہے جو مزید ظاہرین اس وقت کراچی کے اندر پھچے میں ان کو واپس لے کے جائے گا تو کل ہم پروازوں کے اگر بات کریں تو کراچی میں تین پروازیں اڑتی ہوئی نظر آئی ہیں لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے واضح طور سے یہ اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ وہ ہر صورت میں اپنا دھرنا جاری رکھیں گے لیکن تھوڑی سی لچک ان کے روائیے میں ضرور آئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت سے ہم ٹیبل ٹاک کرنے کے لئے تیار ہے یعنی کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہہ دیا ہے یہ جو جہاز وہاں سے ٹیک آف کر رہے ہیں کچھ جو پی آئی کی پروازیں ہیں ان کو جب جو سوسائیٹی آف ائرکرافٹ انجینئرز پی آئی اے کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان جہازوں ہماری جو پروٹیسٹ ہے وہ چل رہا ہے ہم نے سٹرائک کال آف نہیں کی ہے تو یہ بتائیں ان جہازوں کو سرٹیفائی کون کر رہا ہے کون سائن کر رہا ہے ان جہازوں کی سرٹیفائی کی حوالی سے جو ہماری بیع آپ کو پتا ہے جب تک جہاز سرٹیفائی رہا ہے ایک آف ٹیک آف نہیں کر سکتا جی رومیل بلکل آپ کو جیسے طرح کے پتا ہے کہ جب بھی جہاز دو سے تین دن سے زرائد کھڑا ہو جاتا ہے تو لازمی اس کو جب تک کلیرنس نہیں ملتی سیویل ایویشن کی اور انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ سے اس وقت تک اس کو فلائن نہیں کیا جا سکتا اور ہم دیکھنا ہے کہ کراچی میں آپریشن دو تاریخ سے بند تھے اب جو جہاز یہاں پہ کھڑے ہیں ان کے کلیرنس کے حوالے سے جو ہمیں تفصیلات ملتی نظر آرہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سا جہازوں میں کچھ ٹیکنیکل فالٹس بھی دیکھتے ہیں بتایا جا رہا ہے باقادہ طور پر بہت سارے ایسی جہاز ہیں جن کے اندر ٹیکنیکل فالٹس ابھی بھی موجود ہیں تنمیر شہزان صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے رومیل صاحب رپورٹس جو آ رہی ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ بعض پیسنجر ایسے بھی ہیں جن کا سامان بگ ہو گیا اس کے اندر دوائیاں موجود ہیں پیسے موجود ہیں اب وہ بچارے پانچ دن سے احرام باندے ہوئے کراچی کی سڑکوں پر لاہور کی سڑکوں پر پریشان ہیں بعض لوگ جو ہے جنہوں نے پیسہ پیسہ جمع کر کے عمرے کے لیے یہ وسائل کٹے کیے تھے کیا کوئی حکومت اس کو لک آفٹر کر رہی ہے کوئی ادارہ ان لوگوں کا پرسانحال ایسا کوئی صورتحال بہتری کے لیے کوئی کوشش ہو رہی ہیں کوئی ان کا تو کوئی بھی پرسانحال نہیں تھا وہ بچارے رام باندے اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے گھر کے جو وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ممکن ہو جائے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ حکومتی جانب سے کوئی بھی ان کو جو ہے سپورٹ ملتی ہی نظر نہیں آئی ائرپورٹ ہوتل میں پی آئی انتظامی کی جانب سے ان کو اٹھرائے ضرور گیا رہیس جی بات ہے وہاں پر صرف رہائش اور کھانا پینہ ہی فرام کیا جاتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے دن ٹھہرنے کے باوجود نہ تو ان کے پاس کپڑے تھے کیونکہ ان کا تمام سمان پیسے ان کی دوائیاں تمام کی تمام جہاز کے اندر موجود تھی جس کے لئے سے ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت ان کے حوالے سے بہت پہلے سے کوئی سٹریٹیجی بنا لیتی لیکن بہت دید میں ہم نے دیکھا کہ یہ سرطحال تھی تو بہت ایک سٹریٹیجی پہلے سے بنا لیتی چاہیے تھے جی فاروق ساب آپ کچھ بات کرنا چاہے رومیر صاحب میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہاہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹی وی سکرین پر ایک ایروسٹس ہے وہ تقریبا رو پڑھی تھی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کیبن کرو کے لوگ جو ہیں ان کو زبردستی ان کو گھر جا کے ان کو کو تھرٹن کیا جا رہا ہے اور کہ آپ ڈیوٹی پہ رپورٹ کریں یہ جو ہیرسٹمنٹ ہو رہی کیبن کرو کی آپ اس کے بارے بھی آپ کے پاس کیا خبر ہے دیکھیں ہیرسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے جو ایکشن کمیٹی اور دیگر جو ہماری یہاں قائدین سے بات ہوتی ہے ان کی نظر آ رہی تھی کہ آپ نے سرویسز ایک کیا اس سے ایک پیشر ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی ملازمین کی لیکن ملازمین نے کسی طور سے بھی اس کے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ اب لگتار کہہ دیا گیا تھا کل بورڈ آف ڈیریکٹر کی جو میٹنگ ہوئی ہے پی آئی اس میں واضح طور سے بتا دیا گیا تھا کہ ہم ان سے بلکل مذاکرات نہیں کریں گے جو ملازمین جو ہے تجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجاج کا سلسہ اسی طرح سے جاری ہے ایمپیکٹ جو ہے وہ بھی پڑھتا ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں آج کے روز ہم جب صبح آئے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ بہت سارے ملازمین جو اندر جانا چاہتے ہیں متعدد ایسے ملازمین ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں دفاعت جانا چاہتے ہیں رومیل کینیت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کراچی کے صورتحال سے ہمیں لمحہ بلمحہ جو دیکھنے میں ہی اسے ہمیں اپریٹ کیا پارک صاحب جس خاتون کی ابھی آپ نے بھی بات کی ہے مختلف ایسے نیجی چینل سے جن میں دیکھا گیا کہ ان کی ایک کال بھی ٹریس کی گئی ہے جس میں وہ خود ملازمین کو اکسا رہی ہیں کہ آپ لوگ بھٹا چوک میں جمع ہو جائیں وہاں پر احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا یہ تو پھر غلط ہے اگر آپ سڑکوں پر اس طرح سے نکل آئے گا یہ پھر غلط ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے میں اس پروٹیسٹ کو میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ جائز ہے ان کے مطالبات ہیں وہ ایک اور بات ہے لیکن رومیل صاحب کی گفتگو سے دو چیزیں سامنے آئیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ ڈیفیکٹیو کمپوننٹس اور خراب پردو کے ساتھ جاد اڑے دیکھیں کل یہ خبر آئی ہے کہ پی کے سیون فورٹی وان جو سنڈے کی راہ سلام آباد سے چلی تھی اس میں جو آئیٹم تھے امرجنسی فلائٹ وہ جو راست ہوتا ہے اس کا ٹائم اکسپائر ہو گئے تو اس کی لائپ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انجینرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جہازوں کو کون سٹی فائی کر رہا ہے یہ اپنا نون انورٹیوز جہاں ہے یہ ایک سیریس سیفٹی ہیلوٹ ہے لیکن یہ بات فاروق صاحب آپ اپنی جگہ پہ بلکل چھیک ہیں لیکن باتے تو یہ بھی آ رہی ہیں اندر سے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پائلٹوں کے ساتھ کچھ خفیہ معاملات نہیں تو بات سکتے یہ اگر کمپرمائزز ہو رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے میں تو ہوں تو سیویل ایویشن جو ہے وہ بھی جرم میں ہے دیکھیں یہ کرنیل ایسنس ہے کہ اگر آپ ایک جہاز پرپری سٹی فائی نہیں ہے اس کو اڑاتے ہیں انسانی جان کی کوئی قیمت ہے انسانی جان کی کوئی قیمت ہے میں انسانی جان کی قیمت آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک پوری دنیا کے اندر جب کوئی پاکستانی وفاد پائی جاتا ہے کسی باہر کے ملک میں تو پی اے یہ واحد ائرلائن ہے جو فری آف کاسٹ اس ڈیڈ بارڈی کو پاکستان لے کے آتی ہے ٹھیک ہے فرانس کے اندر ایک پاکستانی کا پرسو انتقال ہوا وہ ڈیڈ بارڈی اس وقت رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نماز جنازہ کر کے وہ پاکستان اس لیے نہیں آرہی کہ پی اے یہ کے لوگ جو ہیں ہڑتال کے اوپر ہیں دیکھیں ہڑتال ایک آئینی حق ہے آج پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف سے بھی یہ آ گیا ہے کہ انہوں نے بلوجستان ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اس پہ انہوں نے ایک یہ قرار دیا ہے کہ ہڑتالے کی جا سکتی ہیں اور یہ ٹریڈ ڈونیا ایکٹیوٹیز جو ہیں اس کا آئین نے اجازت دیا ہے اچھا ابھی آپ نے جیسے وہ میت سے متعلق بات کے تنویش ازاز صاحب تو پی آئی یہ تب کہاں پڑتی جب حرم شریف میں افسوس سا اقواقع پیش آیا تھا تب تو میتیں نہیں لائے گا اس سعودی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ اگر آپ خود سے لے جانا چاہتے ہیں تو آپ لے کے جا سکتے ہیں وردہ ہمارے ہاں یہ قانونی ہے کہ ہم بھیجیں سعودی عرب کے اندر جو صورتحال ہے وہاں کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں ان قانونی مراحل کو تیکیے بغیر آپ اس کو اپنی مرضی سے وہ نہیں کر سکتے ہیں اس میں حکومت کا فورٹ ہے حکومت کو اتنامات کرنے کی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فاروق صاحب نے بات کہی میں اسے بالکل اگری کرتا ہوں کہ احتجاجی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں کریں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیز ہماری بات سنیں نجکاری نہ کریں وہ کہتے ہیں ہم ایک اور ائرلائن بنائیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم عمرہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اپریشن کو یہ کہتے ہیں کہ دو سو پچیس ملازمین ان کو ہم نے نوٹس جاری کر دی ہیں آج مزید دیکھئے حکومتے جو ہیں دیکھیں آپ خود احتجاج کے لیے نہیں کر رہے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہے پورتشدود مظاہرہ بھی بن جاتا ہے درمیانی آگے آپ اپنے اہلی خانہ اپنے بچوں کے حمرہ آ رہے ہیں یہ بالت ہے جو احتجاج کر رہے ہیں وہ پاکستان کے مالک ہیں وہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں ان کی خدمات ہیں پیائی کے لیے اگر حکومت اس طریقے سے انہیں ٹریٹ کرے گی تو پھر دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کسی بھی محکمہ میں کوئی بھی بندہ آواز نہیں اٹھائے گا اپنے حکومت کے لیے کہیں نہ کہیں تو حکومت کرتی ہے آپ سڑکیں آ کے بلوک کر دیں آپ معیشت کو تباہ کریں یہ مناسب نہیں سڑک کسی نے بلوک نہیں کی ہے بات یہ ہے کہ جب ایک حکومت نے آئین کے مطابق قانون کے مطابق Essential Services Act لگا دیا ہے پرائیوٹیزیشن اور نو پرائیوٹیزیشن مذاکرات اور نو مذاکرات جب Essential Services Act لگ گیا ہے ملک کے قانون کے مطابق پھر یہ بات حکومت کی صحیح ہے کہ یہ مظاہر یہ جو مظاہرے اور یہ پروٹیسٹ اور یہ تمام چیزیں پھر قانون کے مطابق نہیں ہونے چیزیں وہ تو میں بات مانتا ہوں حکومت کی پوزیشن لیگلی کریکٹ ہے لیکن بات ساری یہ آ رہی ہے کہ بھئی یہ ایسے معاملات مذاکرات سے حاصل ہوتے ہیں تنویر صاحب کہہ رہے تھے کہ فوج کا کام نہیں انترونی کرنا میں یہ دی کہہ رہا ہوں کہ فوج جائے اور جا کے پی آئی اے کو ٹیک آور کر رہے اور جہاد روڑانے شروع کر دے یہ بات نہیں ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ قومی سلامتی کا ایشو ہے پی آئی اے کے بڑا امپورٹن رول اپ پاکستان کے دیفنس میں اور ہم نہیں دیکھ سکتے کہ یہ پی آئی کی حالات اس طرح چلتے رہیں انڈفرنٹلی فوج کو چاہیے کہ وہ ایڈوائیس نے پرامیس شروع پاکستان کو کہ اس صورتحال میں کیسے نکلا جائے ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ یہ فوج میڈیٹ کرائے میڈیٹ کرائے بیٹوین جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور گورنٹ کبھی آپ بیٹوی آپ پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں لے کے جاتے آپ پارلیمنٹ سے مشہر انہائیت پرویس ملک صاحب وہ کئی ہیں سوری ان سے ہماری بات یو تھی انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک لیٹر آف کمیٹمنٹ ابھی بھی موجود ہے بہت ساری عوام اس سے باخبر نہیں ہیں اس میں واضح طور پر لکھا ہے جیسے نیچکاری ہوگی تمام ملازمین کو فارغ کر دیا جائے گا جوائنٹلیٹن کمیٹی میں یہ مطالبہ ہے وہ جانتے کہ ہمیں فارغ کر دیا جائے گا لیکن حکومت بھی ہیڈنگ چیزیں سامنے رہے گا پانچ سو ارب روپیہ ہر سال آپ ان اداروں کو دے رہے ہیں جو بیمار ہیں جو مریض ہیں جن کے اندر خسارہ ہے آپ کتنی دیر تک پانچ سو ارب روپیہ دے سکیں گے آپ دیکھیں کتنی بڑی اماؤنٹ ہے یہاں پہ بنیادی سہولتیں پاکستان میں یہ اثر نہیں ہیں حل کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں پاکستان میں یہ جو بیروکریسی کا کلچر ہے یہ جو ریگولیٹر ہے یہ تباہ انہوں نے اداروں کو کیا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے بھی حصہ ڈالا ہے پاکستان میں جو غیر جمہوری حکومتیں آئیں ہیں ان کا بھی ان کی منمرزی جو ہے اس بہرہ بہران کے اندر شامل ہے اب ضرورت یہ ہے کہ اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچا جائے اگر لاتھی پکڑ کے جو صورتحال آپ نے یہاں کریئٹ کی ہے اس سے یعنی کبھی تحریکیں سختی سے بھی دبائی جا سکتی ہیں ان کی بات سنیں وہ پاکستانی ہیں آپ کے اپنے شہری ہیں ان کے رائٹس ہیں ان کے بلاگیں پوچھو کہ بھائی کیا وہ ترس رہے ہیں باتیں کرنے کے لیے ایک چیز سمجھ سے بالا تر ہے وہ ایک بات پیڑے ہوئے ہیں کہ نہ بات کریں گے وہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانے سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ آپ کے جو پی آئی کی ذمہ داری ہے وہ سامت دے خواجہ ساد رفیق کو تو یہ کیا معاملہ ہے خواجہ ساد رفیق کو کیوں سامت دے جائے میں نے دیکھیں بات سنیں اگر یہ اپنا پی آئی کو پھر آپ وہی سرسلہ جالی رکھیں گے نون پروفیشن لوگوں کے ہاتھوں میں دیں گے پولیٹیشن کے ہاتھوں میں جس طرف ان کا یہ ہے کہ وہ پی آئی اے جالی ہیں لویلسٹ ہیں تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے پہلی بات ہوئی ہے میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ماضی میں کیا ہوا تھا ماضی میں جب پی آئی اے اور سیول ایوییشن منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر تھے تو معاملہ پھر بھی یہ تھے کہ چل رہے تھے اس طرح کے حالات نہیں تھے یہ گرڑڑ ہوئی ہے پچھلے دو تین سال میں جب انہوں نے کہا جی ہم جمہوری گورمت ہیں اب ہمیں آپ آزاد کرتے ہیں آپ منسٹری آف ڈیفنس سے سنیں منسٹری آف ڈیفنس سے ایوییشن کو نکال دیں ایک الیڈا ایوییشن ڈیویی منا دی گی اس کا الیڈا سیکریٹر یہ تو آپ بکتے ہیں آپ دیکھیں گے انہوں نے کیا کیا ہے بھائی بات سنیے کہنے کا میرا مطلب یہ ہے میں ابھی بھی سمت آؤ کہ پی آئی اے کو ہے پی آئی اے اور تنویز صاحب سننے پی آئی اے اور سیول ایوییشن شوڈ ریورٹ بیک تو دی منسٹری آف ڈیفنس تاکہ کوئی ڈسٹرپنن ہو کوئی مامر کرنے کے طریقہ ہو آج کے اخبار میں ایک خبر چپی ہے ایک سابق جنرل زہد علی اکبر صاحب جو بابڈا کے چیرمن تھے کرپشن کے کروڑوں کی کرپشن کا ان کے اوپر الزام تھا انہوں نے نیب کے ساتھ پری بارگیننگ کر کے کروڑوں روپے ادا کر کے تو اب وہ انہوں نے اپنا کیس ختم کرا ہے کامران کیانی کا معاملہ ہم نے دیکھ چکے دیکھئے پاکستان کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک سیکٹر ٹھیک ہے دوسرا ٹھیک نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رول آف لا ہونا چاہیے ایک جو پروسیجر ہے قانون کے مطابق آپ کا جو طریقہ ہے پی اے اے کو پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کے اندر چلانے کی کوشش کریں گوئرنس بہتر کریں بابو کو سمجھائیں بیورکریٹس کو ٹھیک کریں سیسی مداخلت اس میں نہ کریں یہ طریقہ ہے جہاں پہ خرابیاں ہوں گی اگر آپ اس کو بھی منسٹری آف ڈیفنس کے اندر دے رہے گا کس کس کو منسٹری آف ڈیفنس میں دے رہے گے شہد کو منسٹری آف ڈیفنس میں دے رہے گے میرے بجا فرمارے کہ جو دفاع کا محکمہ اسے اپنے کام کرنے ہوگی دیکھیں میری بات سنیں پہلے پاکستان کے پچاس آٹھ سال میں پی آئی اے نے جو ساری ترقی کی تھی وہ اس وقت تھی جب منسٹری آف ڈیفنس کے اندر تھی یہ تمام ایویشن کے محکمات یہ جب سے انہوں نے یہ جمہوریت آئیے ٹیک آور کیے براباد کر کر رکھتی ہے لیکن فاروق صاحب ہر چیز کا حل فوج کے پاس میری بات ہر چیز میں فوج کو نہیں دیکھا میری بات سنیں میری بات سنیں میں یہ نہیں کہہ رہو کہ فوج جا کے ٹیک آور کرے میں یہ نہیں کہہ رہو کہ وہاں ہر کاؤنٹر پر فوجی بیٹھ جائے میں یہ کہہ رہو جو پرانا نظام تھا اس سے پی آئی اے سو گناہ بہتر چلے اس نظام میں یعنی آپ اس حق میں ہے کہ مارشاللہ لگ جائے آپ اگر جمہوری حکومت کا رستہ نہ روکتے آپ مارشاللہ نہ لگاتے آپ اداروں کو چلنے دیتے آپ لیڈرشپ پیدا ہونے دیتے بلوچستان کا معاملہ سیولین حکومت نے ٹھیک کیا پاکستان کے اقتصادیات سیولین حکومت ٹھیک کر رہی 46 بلین ڈالر سیولین گورنمنٹ لے کے آ رہی سارج یہ جہاں جہاں آپ دیکھ رہے اور پی آئی اے کو سرے پی آئی اے کو جو برباد کر رہی ہے سیول گورنمنٹ کر رہی ہے اپنی کرپشن کی وجہ سے ہزاروں لوگ سار آپ دیکھیں پی آئی اے کے تنیسا میں مکمت پی پی آئی اے کو جب دیا گیا پیپلز پارٹی کے دور میں ایم ڈیوں کے حارون آئی جو زرداری صاحب کے بڑے دوست تھے ٹھیک ہے اور لوگوں نے کہا ہم نے کہا چلو ایک پالٹ آیا ہے اب شاید وہ پی آئی اے کو ٹرن اراؤنڈ کرے گا وہ سب سے زیادہ بربادی ہوئی پی آئی اے کی جو اس کے لوسز ہوئے وہ پہلے پانچ سال پی آئی اے کے دور میں تھے ہزاروں لوگ انہوں نے بھرتی کیے اپنا پی آئی اے کے دور اگر ہم ان کو ان کے اصل کام جو کہ بڑا شاندار کر رہے ہیں ضربے عزب ایک سکسیس کرنی ہے ہم اس سے ہٹا کے ہم دوسرے معاملوں میں ان کو جانے کی کوشش کریں گے لوگ کریٹسائز کر رہے ہیں کہ جناب ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں اب پرابٹی کا کام کرنا تو ظاہرہ لا انفورسنگ ایجنسی کا کام نہیں ہے بلکہ وہ تو اس کے اوپر اعتراض دا کیا ہے یہ کہ ان کو ہم دوسرے معاملات میں ارچھا دیے ہیں ان کو اپنا کام شاندار کر رہے ہیں اس میں سپورٹ کرنا چاہیے اس میں کر جائے بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو گالی دینا ایک فیشن بن گیا ہے آپ یہاں پہ جمہوری حکومتوں میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو معاملات ہوئیں آج تک ہم بھگت رہیں اس کا ریکشن یہ اچھا جی بلکہ فاروق صاحب حرچیز کا حرچیز مجھے آپ یہ ایک کا مسئلہ ہم کرنا ہے اگر ہم یہ کریں گے تو ہماری گوئرمنٹ کیا کرے گی اگر ہم حرچیز کو منسٹری آف ڈیفنس کے اندر دے دیں گے ہماری گوئرمنٹ کیا کرے گی ملکہ اگر ہماری گوئرمنٹ کیا کرے گی ہمارے ساتھ فاروق صاحب ایک بار پھر سے ہمارے ریپورٹر رومیل کانیت موجودہ ان سے بات کریں گے رومیل ابھی جو تازہ تلیل صورتحال اس سے بھی ہمیں اپڈیٹ کیجئے اور کچھ یہ بھی بتائے گا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جانب سے مطالبات کیے گئے ہیں کہ اگر صرف مزاکرات ہوں گے تو اس میں وزیراللہ پنجاب کو شامل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ چودری نصار کو بھی شامل کیا جائے گا یہ کیا معاملہ ہے جی بالکل اس سوال سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا واضح موقف یہ تھا کہ صرف اگر بات کریں گے تو میاں نواز شریف سے بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ وہ کسی سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں تھے حالکہ اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ محمد زبیر صاحب جو پرابیٹیزیشن کمیشن کے چیرمن ان سے بھی بات کرنے کی بات کی گئی تھی لیکن وہ نے کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی ایسا سٹیک نہیں ہے کہ وہ ان سے بات کریں اور وہ ان کی بات آگے منوا سکے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل کے روز لچک کا مزارک کیا جار ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے اور والد طور سے دو نام بھی سامنے رکھے ہیں کہ چودری نصار صاحب سے ہم بات کرنے کے لئے تیار ہے شہباز شریف صاحب سے بھی ہم بات کرنے کے لئے تیار ہے اگر یہ دو لوگ بات کرتے ہیں تو ہم مکمل طور پر جو ہے ان سے بات کرنے کے لئے تیار ہوں گے لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور شخص بات کرنے کے لئے آتا ہے تو ان سے وہ بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو اوورال اگر ہم دیکھیں تو سینیریو صرف کراچی کے اگر ہم بات کریں تو کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر تقریباً سو سو کے قریب روزانہ کی بنیاد پر فلائٹ زاتی ہیں اس کا 50% جو شیئر ہے وہ کراچی کا ہے کراچی جب تک آپریشنل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پی آئیے جو ہے اپنی تمام پروازیں مکمل طور پر نہیں اڑا سکتا اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں جوزوی طور پر دیگر ائرپورٹ پر کام ہوتا ہوا شروع نظر آ رہا ہے لیکن کراچی میں صرف تین فلائٹ جو ہے آپریٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گے اور آج چوتھی فلائٹ جو آج کے روز جو ہے سبح سات بچ کے چھوالیس منٹ پر اتری ہے جلتہ سے زائرین کو لے کے اب وہ مزید زائرین اور جو بچارے لوگ جو اس آسرے میں بیٹھے میں ان کو جوب ویزا لگا ہوا ہے اور وہ اس انتظار میں کسی طریقے سے وہ اپنے جگہوں پر پہنچے تاکہ ان کا ویزا کینسل نہ ہو تو یہ والی چیزیں جو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ دیکھنا ہی یہ ہوگا کہ حکومت کا دجان اس حوالے سے کیا ہوگا کیونکہ حکومت ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سٹیف نیک دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور واضح طور سے میاں نواز شریف کا بار بار بیان آتا ہے کہ وہ کسی طور سے ان لوگوں سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں جو اتجاجی دھنے میں شامل ہیں یعنی کہ گورنمنٹ نے اب کہہ دیا کہ حملہ چکاں مصاہرہ نہیں کریں گے رومیل ہمارے ساتھ فاروق خمیل صاحب موجود ہیں وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہیں گے رومیل صاحب قرآنلی یہ بتائیں میرا خالق یہ آپ سے میں نے پہلے کلیریفائن نہیں کیا یہ بتائیں کہ جو جہاز اوڑ رہے ہیں کیا ان میں کیابن کرو جو ہے وہ کمپلیٹ جو آرثرزیشن اور سٹرنٹھ ہے جو کہ سیول ایویشن کی اپروڈ ریکوارمنٹ ہے کہ جی اتنے کیابن کرو کے لوگ ہونے چاہیے کیونکہ کیابن کرو بھی اگر مکمل نہیں ہوگا اور جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو وہ بھی ایک فلائٹ سیفٹی ہیزرڈ ہے کیونکہ ان فلائٹ کیابن کرو کا بھی بڑا اپورٹنڈ رول ہے سیفٹی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اس پر بلکہ اس حوالے سے سیفٹی ہیزرڈ ابھی تک موجود ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم پی آئی تو جمعین سے بات کرتے ہیں تو ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا سیفل ایوییشن بھی بہت ساری باتیں سامنے لاتی رہے جو ہے کتراتی و نظر آ رہی ہے جو ہم نے تحقیقات کی اس سے ہمیں پتا چلا انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ کے تحت میں کچھ دو چار تیارے جو تھے جن کے بارے میں بتا دوں کہ بی جی ایل بی جی کے بی ایچ بی ایم جی یہ چار جو جہاز ہے اس کے ادر کافی زیادہ پروبلمز اندر آئی تھی اگر دیگر تیاروں کی بات کریں تو ویڈیو سرولینس بلیڈ پریشر سینسر میسیج آٹو سپیڈ بریک ونگ لائٹس وغیرہ یہ بہت ساری چیزیں جی جی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی تنویر شہزا صاحب سے بات کرنا چاہیں گے حکومت نے یہ نوٹس لیا تھا جو نیجی ائر لائنز نے سو فیصد قرائوں میں اضافہ کیا تھا اور مسابقتہ کمیشن کو بھی کہا گیا تھا کہ اس میں انٹروین کریں کیا کوئی اس صورتحال میں بہتری آپ دیکھ رہے ہیں یہ افسوسہ کمر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے ہمارے ملک کا ایک علمیہ راہ ہے کہ جبکہ ابھی بھی کریسس سیچویشن ہوتی ہے تو یہاں پر پروفٹ مارجن بڑھ جاتا ہے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یا اس چیز سے کریسس سے وابستہ ہوتے ہیں اور ایسی سیچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی نظر آ دیا ہے ائر بلو اور شاہین ایئر نے جو ہے سو فیس سے زائد جو ہے اپنے قرائے بڑھا دی ہیں جو ساڑھے آٹھ ہزار کا قرائے تھا وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساڑھے پندرہ ہزار اب کے رائےوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے رومیل کینیت آپ مکمل نظر رکھئے گا آپ بیر صاحب سے لے گا آپ کا بہت شکریہ اور اب دیکھا جا رہا ہے کہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے پہلے انتظامیہ کے جانب سے کہا جا رہا تھا کہ مذاکرات کیجئے مگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھی اب لچک کا مظاہرہ کیا گیا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں مگر حکومت کی جانب سے کسی بھی قسم کی لچک دکھانے کی کوشش نہیں کی جا رکھی یہ تو بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی اب دیکھنا یہ کہ پی آئی اے کا معاملہ کس اور بڑھتا ہے مگر ایک چھوڑ سی بریک لیں گے جب واپس آئیں گے تو کچھ پٹان کچھ حمدے کیس سے مطالق بھی بات کریں گے کہ جی آئی ٹی کی جانب سے جو رپورٹ تیار کی گئی ہے اس کی رپورٹ میں کیا کیا اہم بات درج ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو باقبر صبح میں خوش آمدیت کہیں گے بریک پر جانے سے قبل ہم نے کچھ پٹان کچھ حملے سے مطالق بات کی تھی اس کی جانب بھی بڑھیں گے لیکن اس وقت پی آئی اے کا معاملہ چونکہ زیر بحث بھی تھا تو آمیر حاشمی صدر پال پا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے آمیر حاشمی صاحب آپ کے اقیمتی وقت کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے لیکن بات یہ ہے کہ بہت ساری خبریں گرم ہیں کہ جہازوں کو دیکھا نہیں جا رہا مینٹیننس کچھ خاص نہیں ہے چیکنگ کے بغیر ہی اڑائے جا رہے ہیں یہ بالکل غلط خبریں ہیں کیونکہ ایک کپتان ہم بنتے ہیں کم از کم بیس سال کی ٹریننگ کے بعد اور اس میں جب تک پیرامیٹرز کمپلیٹلی سیف نہیں ہوتے جہاز خود بولتا ہے وہ وارننگ دے دیتا ہے کہ یہ آلہ خراب ہے تو یہ غلط خبریں ہیں کہ چیکنگ کے بغیر یہ پتہ نہیں کیوں چیپ پاپولیریٹی دے آر یوزنگ ڈیفرنٹ ٹیکٹک تو سٹاپ دی فلائٹ مجھے بھی تھریٹ کیا گیا اور دوسرے لوگوں کو بھی تھریٹ کیا گیا یہ میں زبانی نہیں بول رہا آئیہب ڈاکیومنٹری اور کلپنگ ہے پروف ہے ایسے کہ یہ ایسے حد تک میں بھی ان کے ساتھ تھا اور ہوں بھی کسی حد تک لیکن ہر قائد قانون کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی وہ اقدام کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن اس طرح کی بدماشی نہیں نہ کہ ہمارا کوئی پولیٹیکل پارٹی سے وہ اپنی شاہست چمکاتے ہیں اور پی آئیہ کا صدیہ ناز کرتے ہیں یعنی کہ آمیر صاحب کا کہنا ہے فاروق صاحب کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں یہ مکمل طور پر غلط ہیں باقعدہ طور پر چیکنگ کے بعد جہاز اڑ رہے ہیں آمیر حاشمی صاحب ہمارے ساتھ برگیجیا ریٹائر فاروق حمیر صاحب بھی موجود ہیں وہ بھی کومنٹ کرنا چاہیں گے آمیر صاحب گزارش میں یہ ہے کہ ایک جہاز کو اڑانا without proper certification by the certified engineers پی آئیہ کے انجنئرز نے آپ کو منجمنٹ کو وانٹ کیا کہ انہوں نے strike call-off نہیں کیا آپ اس وقت live program میں بتا دیں کون لوگ ہیں جو آپ کے جہازوں کی documents کو certified کر رہے ہیں جو جہاز take off کر رہے ہیں اور کیا جو time change components ہیں mandatory items جو replaced ہونے ہیں کیونکہ خبر آگئے کہ وہ نہیں ہو رہے ہیں اگر وہ نہیں ہو رہے تو یہ criminal offense نہیں ہے کہ ایک non-air worthy aircraft کو آپ جہاز جہاز کو fly کر رہے ہیں دیکھیں جی ہمارے ملک میں unfortunately بڑی عجیب سی ابھی بھی میں کسی چینل کا فورم میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ آپ کو کہاں سے ملی خبر civil aviation authority ہے یہ جواب دیتی ہے آگے آتھارٹیز کو انٹرنیشنل آتھارٹیز کو ہمارے آئے دن فلائٹ پہ جب ہم جاتے ہیں تو دس میں سے تقریباً پانچ فلائٹوں کے چیکنگ ہوتی ہے وہ آتے ہیں انسپیکٹرز آتے ہیں وہ ڈاکیومنٹیشن چیک کرتے ہیں وہ جہاز کو چیک کرتے ہیں ہر میجر سٹیشنز میں ایسے انسپیکٹرز موجود ہیں جو آکے کرتے ہیں یہ سرا سرا غلط بات ہے یہ ان کو سمجھ نہیں آرہی کچھ لوگوں کو کہ اگر سٹرائک پہ جاتے ہیں تو ہنڈرڈ پرسنٹ سٹرائک تو نہیں ہوتی آپ نے دیکھا تھا کہ صبح سات بجے کی ڈیڈلائن دی ایک دو بجے تک جہاز اڑتے رہے لیکن جب وہ اموات ہوئی بوٹر کینن لاتھی چارج تو پھر اس سے ہم بھی اس میں شامل ہوئے لیکن تین دن کا سوق کافی ہوتا ہے یہ ائرلائن ایسے بلیڈنگ ائرلائن ہم افورڈ نہیں کرتے کہ اس لیول پہ کمپلیٹ ہالٹ ہو جائے اور سیاستی لوگ اپنی سیاست چمکائیں میں بھی ہم بھی کبھی کبھی اتجاج کرتے ہیں لیکن بائی دو بک اس کا مطلب ہے جو رولز ان ریگولیشن کے اندر رہتے رہتے اس سے تب ہی ہم باہر نہیں نکلتے یعنی کہ آمیر صاحب کہتے ہیں کہ رولز ان ریگولیشن کے اندر ہی جو ہیں وہ آپ اپنا احتجاج رکارڈ کرا سکتے ہیں جو یہ خبریں آ رہی ہیں مختلف جگہوں سے کوئی چیکنگ نہیں ہے اس کا گھر ہے لیکن آمیر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا آمیر بھائی آپ کی کمیونٹی کے لوگ جو اس وقت ائرپورٹ کی حدود سے باہر بیٹھے پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو پائلٹ تیارے اڑا رہے ہیں ان کو حکومت کی طرف سے نوازہ جا رہا ہے بعض کو دباؤ کا سامنا ہے بعض کو لالس دیے جا رہے ہیں ان اطلاعات میں کتنی صداقت ہے آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا حکومت کے ساتھ چلنے کا کمیونٹی کو چھوڑ کے باقی لوگوں کو یہ بات بلکل غلط بات ہے کہ کوئی نوازہ جا رہا ہے آپ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ چیک کرنا کہ کس طرح نوازہ جا رہا ہے یہ غلط ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کمیونٹی کے چھوڑ کے کیا مطلب ہے مجھے نہیں سمجھاتا کمیونٹی کونسی ہے جوائنڈ ایکشن کمیٹی is not recognize or elected body ہم پیلپا is elected دوسری CPA اور جو دوسری سیپ اور یہ جو ہیں یہ elected bodies ہیں لیکن یہ ایک joint action committee میں نے election لڑا تھا کہ we will have nothing to do with joint action committee anyway کچھ میرے ساتھیوں نہ کہا نہیں کہ ٹھیک ہے ابھی need of the hour ہے یہ وہ اس کے لیکن وہ strike کا حصہ ہم کبھی بھی نہیں بننا چاہتے تھے کوئی محبے وطن پاکستانی اس strike کا حصہ نہیں بنے گا کیونکہ ہماری قومی ائرلائن ہے میں نے آئے دن گورنمنٹ کو ابھی بھی میں criticize کر رہا ہوں اگر ایسی بات ہے تو آج بھی کل بھی میں نے criticize کیا ہے کچھ ایسی وہ ہیں events جو گورنمنٹ نے غلط اقتام کیا ہے اس پہ ہم نے criticize کیا ہے لیکن ان کے بارے میں آپ کا نکتہ نظر کیا ہے بالکل جی غلط ہے وہ انہوں نے غلط کیا ہے اور میں اس کی اس کو سراسر اس کو condemn کرتا ہوں اور ساتھ میں ساتھ میں انی ایکشن کمیٹی نے وہ سٹیج پہ جا کے میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا بھی کہا اور میرے ساتھیوں کا پائلٹس کا جو بھی پائلپا کے عوضے داران ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا اس پہ کسی نے شور نہیں مچایا اب جو گورنمنٹ کی ایجنسیز کرتی ہیں اس پہ میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے کسی کا کنٹرول نہیں ہے اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کیا ناتے رہے ہیں I have no control over there لیکن حکومت کے جانب سے خاص طور پر پی آئیئے انتظام یا مذاکرات کے لیے تیار تھی لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ہمیشہ مسترد کیا گیا کہ مذاکرات نہیں کریں گے اب جب گزشتہ روز اجلاس ہوا ہے خاص طور پر سختی کرنے کا کہہ دیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ سرکتوں پر نکلے والوں کے مطالبہ تسلیم نہیں کیے جائیں گی نجکاری ہر صورت کر دی جائے گی تو ایسی صورت میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ اب ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے دو سپیسیفک پرسنس ہیں حکومتی جن کے نام لیے وزیرالہ پنجاب کا نام لیا گیا چوہدری نصار کا نام لیا گیا تو مطلب یہ سپیسیفک لوگوں سے مذاکرات کیوں کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں جی ابھی ایک دو دن اور گزرے تو یہ میرے ساتھ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی نام لے لیں گے انپورچنیٹلی بات یہ ہے کہ وہ غلط اقدام انہوں نے کیا ہے وہ غلط اقدام انہوں نے کیا ہے وہ غلط اقدام انہوں نے کیا ہے انہوں نے کیا ہے کہ ناظرین جو ہیں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں حاجی اور اب جیسے انہوں نے کل ایک ڈیسیزن کیا کہ حاجیوں کے لیے آپ کوشن کریں فاروق صاحب آپ سے بات کرنا چاہیں گے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم تو سب ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں کہ پی آئی کی بربادی آتک جو جہاں تک پہنچی حالات جہاں تک آئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیل پا آپ جو سینر پالٹس ہیں سارے لوگ ہیں یہ آپ کے دور میں ایم ڈی پالٹ بھی آئے حارون صاحب کو بھی لائے گیا کہ پی آئی ایک ٹرن آراؤنڈ ہوگی آپ کے دور میں آپ دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح پی آئی کو پی آئی کے لوگوں نے جو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا اس کے بارے میں جو سیاسی بھرتیاں ہوئیں ہزاروں کی تعداد میں پچھلے آٹھ سال میں لوگ آئے ہیں آپ لوگ کیا کرتے رہے ہیں پی آئی کے جو پالٹس سے سوچین تلپا والے لوگیں آپ کو اپنے اگر میرا دیکھتے رہے ہیں پی آئی بربادی میں سمجھ گیا آجی میں سمجھ گیا آپ کا سوال اگر میرے آپ نے سب وہ پروگرام دیکھے ہوں تو میرا پروگرام اسی سے شروع ہوتا تھا کہ پی آئی جو سیکسیسیب گورنمنٹس نے اس بدھالی کا ریزن ہی سیکسیسیب گورنمنٹ ہے انہوں نے سیاسی بھرتیاں کی ہیں اور انہوں نے ائرلائن کا ستیاناز کی ہے اگر آج ایمپلوئیز زیادہ ہیں تو وہ میرا قصور نہیں ہے وہ ان کا قصور ہے جو آج کہہ رہے ہیں کہ پرائیوٹائز کر دیں میں بلکل میں آپ سے نیوٹرل بات کروں گا میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا اور انڈیڈ دیرز نو ڈاؤٹ نور خان کے بات سچیسی نور خان صاحب نے ریزائن اس لیے کیا تھا کہ گورنمنٹ کی انوالمنٹ کی وجہ سے انہوں نے ریزائن کیا تھا اور سکسیسیف گورنمنٹ نے اس ائرلائن کو اپنا ہنٹنگ گراؤنگ بنایا رکھا ہے جس کو نواز نہ ہوتا ہے وہ پی آئی اے میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود اجاز حارون صاحب نے ہی کہ بھرتیاں بہت کی لیکن اٹلیسٹ ان کو تھوڑا سا سمجھ تھی نو ہاؤ تھا اس ائرلائن کا اس کے بعد جتنے لوگ لائے گئے ان کو بالکل کوئی نہ تجربہ ہے نہ کچھ ائرلائن کا پتہ ہے کچھ بھی نہیں انہوں نے ستیہ ناز کیا اور انڈید میں پھر کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ زیادہ قصور گورنمنٹ ہے اس ائرلائن کو ستیہ ناز کرنے کا امیر صاحب میں آپ سے ایک امیر حاشمی صاحب جسنا سے آپ نے بتایا ہے کہ سیاسی بھرتیاں کی گئیں ہیں گورنمنٹ کا سب سے زیادہ خطور ہے لیکن جب اس قسم کی سیاسی بھرتیاں کی گئیں تو تب آواز بلند کرنی چاہیئے تھے ہم تب آواز کیوں بلند کرتے ہیں جب پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے جی بلکل آئے دن ہم اپنے فورم سے ہم کہتے رہے ہیں پالپا نے جب بھی شور مچایا ہے آپ دیکھیں رولز اینڈ ریگولیشن پچھلے دنوں ہم نے ہم غلط فورم پہ چلے گئے میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ یہ غلط فورم پہ جا رہے ہیں ہم سینٹ سے ہم نے انڈورز کیا کہ جو جو ہماری ریزرویشن ہے سینٹ نے انڈورز کیا لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے منڈیٹ ہے ایوییشن ڈیویجن کے پاس ایوییشن ڈیویجن کو ایڈریس کرنا چاہیے جب پرائیم منسٹر نے کہہ دیا ایک اپنے وہ ورڈز دے دیئے ان کو کہ یہ اس طرح اس طرح نہیں ہوگا تو ناوہ بیس پورم ایویشن ڈیویجن لیکن ان کے پاس جا نہیں رہے سڑکوں پہ آمیر صاحب میں آپ سے فائنل سوال یہ اپنی طرف سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایڈ ہاک معاملات چل رہے ہیں انسٹرن حالات ہیں ایس او پیز ڈیوز انڈیویشن صحیح طریقے سے فوضو نہیں ہوگی خدا اللہ خواستہ اگر کوئی حس ہو جاتا ہے اللہ اللہ کرے کوئی حس ہو جاتا ہے کون ذمہ دار ہوگی کیپٹن اوز دیئر کا ذمہ دار ہوگی جونٹ ایکشن کیویٹی ذمہ دار ہوگی دیکھیں آپ سپیسیفائی کر رہے ہیں کہ کس کس معاملے کی آپ نشان دہی کر رہے ہیں اس طرح کہہ دینا تو کوئی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا آپ کے یہ سوال کیا ہے آپ کوئی سپیسیفائی کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کا سانے دکھائیں ہمیں تو باہ ہمیں تو باہ آمیر صاحب کہ آپ یہ کمپرمائز کر رہے ہیں سیفٹی سٹینڈرز کو آپ کے پائلٹس یہ گورنمنٹ پریشن میں جہاز اڑا رہے ہیں آپ یہ پوٹی کے لائے ایرلائن برانے پر سنجیدی سے گوھر کر رہی ہے آپ کا نکتہ نظر کیا ہے کیا پائلٹ حکومت کے اس فیصلے کو سپورٹ کرتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ایسا ایسی کوئی بات چیز چل رہی ہے لیکن پائلٹ جو ہے وہ پروفیشنل ایک بوڈی ہوتی ہے آئے دن ہمارے پائلٹس کو دوسری ائرلائن میں جاب ملتی ہیں کسی کو یہ جانے دیتے ہیں مجھے خود نہیں جانے دیا میں کافی لیکن میری بات تو الید ہے لیکن پائلٹس کو جاب ملتی ہے دوسری ائرلائن میں we are professional people چاہے ہم پاکستان میں پلائے کر رہے ہیں چاہے کہیں اور پلائے کر رہے ہیں ہمارے کنسرن کچھ ہو رہے ہیں ہم میمبر ہیں ہم ان کو ریکمینڈیشن بیشتے ہیں اور وہ اکاو کو آن ورڈ ریکمینڈیشن اور ساری ترقی آفتہ ملکوں کی جتنی میجر ائرلائن ہے وہ اس کی میمبر ہے تو ہمارا معاملہ بالکل اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو گورمنٹ اور ان کے معاملات تہب آجائیں تاکہ ائرلائن آگے چلے ہر آدمی اپنی سیاست اور اپنے پوائنٹ آف یو چمکانے کے لیے ادھر وہ ہر چینل پہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ائرلائن کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے آمیر حاشمی صاحب سیمیر صحافی تنمیر شہدہ صاحب آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ جس طرح سے نئی ائرلائن بنانے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں گورمنٹ کے جانب سے تو کیا پالپا اس کو سپورٹ کرتی ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم ان 14,000 امپلوئیز جو گورمنٹ نے رکھے ہیں ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ سپورٹ کرتے ہیں ان کی فیملیز اور وہ ان کا بھی گورمنٹ اگر خیال رکھے گیرنٹی دے تو دس ائرلائن بنائیں جتنی ائرلائن بنیں گی اتنا ملکے لیے اچھا ہے لیکن یہ ان کا ایک سپیسیفک پرابلم ہے 14,000 فیملیز کا ان کو اڈریس کرنا چاہیے گورمنٹ کو گیرنٹی دینا آمیر صاحب میں مجبور ہو گئی آپ سے مزید سوال کرنے کے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ پیلپا پائلٹس اسوسییشن جہاز آ پڑاتے ہیں یہ ہم اتنے سالوں سے جو سن رہے ہیں کہ پی آئیے کیبن کرو ہے وہ رائٹ انڈر یور نوز وہ جناب ڈرگ سمگلنگ بھی ہو رہی ہے بیڈ آئیٹم کی سمگلنگ ہو رہی ہے اس حد تک حالات چلے گئے چوڑی کے آپ کے جہاز میں آپ کی پائلٹ اس کی کمانڈ میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے کہ جناب آپ کے بریانی کے دبے آپ کے سینڈوچز آپ کے جو کیبن میں جو باقی آئیٹمز ہیں وہ بھی چوڑی ہو رہے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں آپ لوگ کس طرح کی کیپٹن آف دی ائرکرافٹ ہے جو آپ پائلٹس ہیں جو آپ ائرلائن کو چلا رہے ہیں دیکھیں جی مجھے آپ کے سوال کرنے کے طریقے پر اعتراض ہے لیکن چلے میں آپ کس طرح کے پائلٹ ہیں اس پر مجھے اعتراض ہیں لیکن ہم لوگ اکثر اس پر دو منڈ میں لوں گا اکثر میں گیا ہوں انگلینڈ میں مجھے تین دفعہ لیکچر دیا ہے اے 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 ایککرن آف دی شیپ انہوں نے کہا جی وی نو ان کا طریقہ ذرا تھوڑا سا ڈیسنٹ ہوتا ہے they said we know کہ آپ ڈریکٹلی انواللڈ نہیں ہیں لیکن آپ کا کابن پلو یہ دیکھیں سگریٹے لے کے آیا ہے یہ کر کے آیا ہے تو یہ کیمرے کے اندر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں we are bound to give you this briefing تو at the same time وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ کا direct تصور نہیں ہے اس پہ ہم debrief لکھتے ہیں اور responsible جو ہے وہ management ہوتی ہے اب management نے یہ تھوڑا تھا ایک اجزام کیا ہے ابھی present management نے کہ ہر جو جو جاتا ہے اس کا بالکل ڈیٹیل سے سمان چیک ہوتا ہے تاکہ PIA اور ملک کی بدنامی کا وہ نہ بنے امیر حاشمی صاحب صدر پالپا کا کہنا ہے کہ ہم ان کے ساتھوں کے بہت چیمتی وقت کا یہ ایک معاملہ اب طول پکڑتا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس اوڈ بڑھتا ہے اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا حکومت کے جانب سے لچک کا مظاہرہ کیا جائے گا یا پھر نہیں یا پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم کر لیے جائیں گے ایک جانب ائرپورٹس پر دفعہ 144 کا نفاظ کر دیا گیا ہے کتنی گرفتانی عمل میں آئیں گی یہ بھی دیکھنا ہوگا ساتھی پروگرام اپنے اختدام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ کل پھر سے حاضر ہوں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ اب تا بہت سا خیال رکھی گا اللہ حافظ